گردو کا عارضہ لاحق پاکستانی معروف گلوکار شدید علالت کے باعث ہسپتال میں داخل معروف غزل گائک آصف مہدی کو شدید علالت کی وجہ سے نیجی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا شہنشاہ غزل مہدی حسن کے صحابزادے اور معروف غزل گائک آصف مہدی کو شدید علیل ہونے پر شہر کے نیجی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا آصف مہدی کے اہل قانہ کے مطابق انہیں کئی برسے گردو کا عارضہ لاحق ہے طبیعت خراب ہونے کی بنا پر انہیں ہسپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا جہاں ان کے گردو کا ڈائلیسس کیا جا رہا ہے آصف مہدی کے دیرینہ دوست اور چیئرمن آرٹس فاؤنڈیشن فیصل ندیم نے گزشتہ روز کلوکار حسن چانگیر، روف لالا، غالب کمال اور شکل صدیخی سمیت دیگر فنکاروں کی ہمراہ آصف مہدی کی آیادت کی اس موقع پر فیصل ندیم کا کہنا ہے کہ مہدی حسن خان صاحب کے فن کا تسلسل آصف مہدی نے جاری رکھا ہوا ہے وہ بطور فنکار ملکہ سرمایہ ہے، عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ آصف مہدی کی جلد سہتیابی کے لیے دعائیں کریں واضح رہے کہ آصف مہدی نے اپنے والد مہدی حسن خان کی طرح میر تخیمیر، احمد فراز، قتیل شفائی، حفیظ جالندری اور مرزا غالب کے کلام پر غزلے گائیں ہیں آصف مہدی دنیا بھر میں شوز کے علاوہ سن 2009 میں جگجید سنگھ کے ہمراہ بھارت میں پرفارم کر چکے ہیں جبکہ سن 1999 میں انہیں فنی قدمات پر لگار ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے موسیقی